موسیقی بھارت کی تعریف کرتے ہوئے دوسرے دیشوں کو بھارت سے سیکھنے کی سلاح دی تھی اتنا ہی نہیں ان ہیلتھ فیسلٹیز کی بدولت بھارت کورونا ہماری سے لڑنے میں انہی دیشوں کی مدد بھی کر سکا ہے آئیے دیکھیں انہی اسپتالوں میں سے ایک اور سب سے تیزی سے بڑھ رہے پی ڈی ہندوجہ اسپتال پر ہماری یہ ریپورٹ یہ ہے ممبئی کا پی ڈی ہندوجہ اسپتال اس کی نکیول سویدھائیں بے مثال ہے بلکہ یہاں کے ڈاکٹر اور انیہ اسٹاف کی کشلتہ ویویہوار بھی اپنے آپ میں ایک مثال ہے یہاں پر آنے والے ہر وقتی کو جو دیکھ بھال پیار اور سممان ملتا ہے وہ اس اسپتال کو ایک الگ ہی اس طرح پر پہنچا دیتا ہے پی ڈی ہندوجہ اسپتال کو گڑھتہ سواستہ سیوہ پردان کرنے کے لیے کئی بار سروشریشٹ ملٹی اسپیشلڈی اسپتال بروسکاروں سے سممانت کیا جا چکا ہے پی ڈی ہندوجہ اسپتال بیورو ویلیٹس دورہ کلین این گرین ہاسپٹل پیٹینم اوارڈ سے سممانت کیا جانے والا پہلا اسپتال ہے پی ڈی ہندوجہ اسپتال کو نیوز ویک آل انڈیا بیسٹ ہاسپٹل سروے میں چھٹویں اسٹھان پر رکھا گیا ہے ہندوجہ اسپتال کا مول منتر ہے قوالیٹی ہیلتھ کیئر فروں جسے یہ پوری گم بھیرتہ سے لیتا ہے یہ اسپتال اکیڈمیکس اور ریسرچ پر بہت زور دیتا ہے ساتھ ہی ورلڈ کی بیسٹ کلینیکل پریکٹیسز بھی اپناتا ہے یہ اسپتال ان چنیندہ اسپتالوں میں سے ایک ہے جنہیں نی بی اچ سی ای بی اچ ای سی سی بی اور آئی ای سو دورہ پرمانت کیا گیا ہے پیڈ ہندوجہ ہسپٹل میں جانوز کندویٹی رکھای ہے پیڈ ہندوجہ ہسپٹال ہمیشہ سے سواست دے بحال کے ریے لیٹس ٹیکنالوجی کوپنانے کی پکش میں رہا ہے پیٹی ہندو جا اسپطال میں روبوٹک سسٹم اپلد ہے جو کہ وشوہ کے چنیندہ ہسپٹلز میں ہی اپلد ہے مسئلہ داوینچک سی روبوٹ سب سے اونت لیکسل گاما نائف پرپیکشن گاما کیملے کے ساتھ لیٹیسٹ پی ایٹی سیٹی کی سویدھا اسپطال میں اپلد ہے ہندو جا اسپطال نے ہیلتھ کیر سیکٹر میں کیر اٹھ ہوم اور اسپطال میں چوبیس گھنٹے پرامارشل سینٹر کی شلوات کی ہے سیکٹر میں اسپطال چھبیس الگ الگ وششتہوں میں ڈی این بی کورسز چلاتا ہے اس کے ساتھ ہی ایک نرسنگ کالیج سمبت سواستر ویجان کورس کا بھی سنچالت کرتا ہے جا گرمی شخصا سکتر强ی کئی کا مناسب puisque جا گرشیو کھانے چیزوں میں ڈی ایٹی امی آنکان کی کردر زی utilizzانت ایک نیو وشطرا فای اپنی نیوید حاصل تھا مجینہ مجینہ س اللی میرے ہندوزہ ہسپٹل اپنے ساماجک دائیتوں کو بھی خوب سمجھتا ہے اور دیش کے ہر ناغرک کو اچھے ستریہ سواستہ سیوائیں پہنچانے کے لیے کٹیبت ہے یہ دیش کے گرامیر شیطروں میں اپنی سیوائیں پردان کر رہا ہے پیڑی ہندوزہ ہسپٹال سر وید پیشن نام سے رورل ہیلتھ پروگرام چلاتا ہے جرہ مہاراشت کے جنجاتی شیطروں میں لوگوں کو فری ہیلتھ فیسلٹیز دی جاتی ہے ایک چیریٹیبل ہسپٹل ہونے کے لاتے اس ہسپٹال میں بیس پرسن پیٹ گریبی ریخہ سے نیچے آنے والے لوگوں کے لیے آرکشت ہیں کوویڈ نائنٹین سنکٹ کی اس گھڑی میں ہندوزہ ہسپٹال پرابندن نے کوویڈ مریضوں کے لیے گنفتہ پون سواستہ سیوائیں پردان کرنے کے لیے لیٹسٹ ہیلتھ ایکوپمنٹ سے لیس ایک الگ عمارت سمرپت کی ہے اس کے ساتھ ہی لوگ ڈاؤن کے دوران رومیوں کی سیوہ جارے رکھنے کے لیے ٹیلی کانسٹیشن سیوہ شروع ہی ہے ورڈ کے بیسٹ ہسپٹال کی چرچہ کرتے ہوئے انٹرنیشنل پیرامیٹرز پر جن ہسپٹال کو سوچی بدھ کیا گیا ہے جن کو لسٹیٹ کیا گیا ہے ان میں ہندوستان کے ممبئی میں اس چید ہندو جاؤ ہسپٹال کی بات ہو رہی ہے میں ہندو جاؤ ہسپٹال کے بارے میں ایک پترکار ہونے کے ناتے ایک مریض ہونے کے ناتے ڈاکٹروں کا مطر ہونے کے ناتے اور مریضوں کا مطر ہونے کے باتے بہت طریقوں سے میں نے ہندوستان کے اس ہسپٹال کو پچھلے تین درشکوں میں بہت نزدیک سے دے رہا ہے ہمارے دیش کا گورہ بھائے یہ ممبئی استیت ہندو جاؤ ہسپٹال جو ٹرسٹ کا ہسپٹال ہے جو بزنس ویاپاری کے لیے نہیں چلتا ہے جو پیسہ کمانے کے لیے نہیں چلتا ہے جو پروفٹ کمانے کے لیے نہیں چلتا ہے ہم ایزے دیش کے ناغرک ہونے کے ناتے ایک پتکار ہونے کے ناتے ان چیزوں کو سمجھتے ہیں اور اس چیز سے فقر اونچہ ہوتا ہم کو دیش میں ہمارا مان بڑھا ہے ہمارے ڈاکٹرز کا مان بڑھا ہے ہندو جاؤ ہسپٹال ایک ایگزمپلری موڈل ہے دیش میں کہ اس موڈل کو لے کے سارے ہسپٹالز سارے ڈاکٹرز ایک دوسرے کے اوپر چرچہ کریں کہ اس کے کون کون سے مات دند ہیں کس طریقے کی کیرنگ ہے کس طریقے کی موسٹ ہمبل بیہیوئر ہے جس سے مریج ڈاکٹر اس سے جڑے ہوئے ان کے تیماردار پیروکار سارے لوگ ایک آواز میں کہتے ہیں کہ اس طریقے کی ہیلتھ کی بیوستہ ایگزمپلری ہے انپیرلل ہے عددتی ہے ہم اس سممان کے لیے ہندو جاؤ ہسپٹال کے سمکونٹرسٹ کو ہندو جاؤ ہسپٹیت کے سبھی ایکسپٹ ڈاکٹرز کو پیرا ملٹری سٹاف کو ایڈمیسٹریٹیو سٹافز کو اور ڈاکٹر سنجے اگروال جی کو خاص طورت حردہ سے ان کے پردی آبھار وقت کرتا ہوں کرتا گیا پیت کرتا ہوں کہ انہوں نے ڈیش میں ایک موڈل ستھاپیت کیا ہے جس کی چرچہ ساری دنیا میں ہو رہی ہے آنے والے کچھ سالوں میں بھارت کی سواستہ سویدہوں کو ایک نئے اس طرح پر پہنچانے کے لیے ہندوجہ اسپتال تطبر ہے بڑھتے کورونا سنکرمن کے بیچ پیڈی ہندوجہ اسپتال نے اس مہماری سے لڑنے کے لیے ایک اگوہ کی بھومی کا نبائی ہے اور ہزاروں لوگوں کو نشل کو علاج کر انہیں کورونا سے نجات دلائی ہے پیڈی ہندوجہ اسپتال کی اسی پرتباددہ اور کشلتہ سے بھارت ایس ڈی جی کے تیسرے گول یعنی کی اتن سواستہ اور کشحالی کو پرابت کر سکے گا حالانکہ یہ لقش مشکل ہے مگر ہندوجہ اسپتال کے دلنشہ سے یہ سنبھا ہوگا ایسا ہمارا ماننا ہے